موسیقی دیکھ رہے ہو بنیا کے سب پر تنا قابل محروسہ ہے مختار میں عبداللہ عمر کا بیٹا جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونکے کھڑے ہو جایا کبتے تھے آج ایک لادین اور حوصباز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں شیخ آپ کی شخصیت نہ دوحل کی تھی نہ ہے میں چاہتا ہوں آپ آج ارادہ کیجئے ہم ابن ربیر کو ہٹا سکتے ہیں نہیں مختار نہیں جو بے حرمتین حضرات نے قلفہ ایراجزین کی لباس کے ساتھ کی ہے اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے جو بار ایک دن عمر کے کاندوں پر تھا آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیص نوجوان کے ہاتھ کا کھلاونا ہے خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخلی کہ دین خدا کی جنہوں نے بیجزتی کی ہے خدا کے دین کی عبر دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے آخر سبس کب تک شیخ؟ آپ نے بیت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ یہاں تک کہ یزید بھی آپ کے قدرت سے ڈرتا ہے وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے اس کا ثبوت میری آزادی آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ٹھنگے ہو جاؤ مختار میں اور صفیہ سالوں سے حکومت پر قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت کی وسط اہم نہیں ہوتی فلحال عبداللہ اپنی جانگوانہ نہیں چاہتا سرہ گینو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے عمر عثمان علی صفیہ تم نے حسین کو نہیں گیا حسین و یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کی اوپر تھا میں تو مختار پر حیران ہوں ابھی خون حسین ابن علی خوشک نہیں ہوا ہے حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا آج کل عربوں کے غیرت ایک عد جلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھوکو اتنا ہی دھوان دے گی شولوں کے تو آثار ہی نہیں اتنا دھوان دے گی کہ آنکھیں اندھری ہو جائیں اس کی ایک مثال خود جناب ہیں شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک خالی میں ٹھیک ہوئی ہے تم چاہتے کیا ہو مقتار تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مدے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آ رہا ہوں اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتمہ کر دے گا جاؤ یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں سو قرضہ چکانے آ رہا ہوں قرض چکانے چاہتے ہو بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو اسے اس کے جانماں سے مت اٹھاؤ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلوں میں ہم اپنی آخرت کریں موسیقی 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 ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے مزدور بھی چاہیئے کیا مزدور؟ موسیقی 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 یہ کیسے حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیے اہلین وسہلین ابو عساق اہلین وسہلین اس گھر میں موپر نقاب رکھنا کرائیت رکھتا ہے یہ گھر عم کی جگہ ہے کس سے ڈر رہے ہو میرا ڈرون عبدالشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں یہ عقیدے تمہارے جہاد کاج اززائیہ کر دیں گے ابو عساق تم مشر اور منہ کی سرزمین میں ہو عرفات میں ہو صفا و مروہ کی سائی میں ہو مکہ میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر زبان کا اپنے رمی جمرہ کو بوزو کینے میں تباہ مت کرنا آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست مرحبا تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے زبیر کے بیٹے کو عبدالشیطان کہنا نائنصافی ہے وہ ہمارے سالحین میں سے ہے مختار جیسا نامو اور سیاسی آدمی وہ بھی مکہ جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے کچھ بھی کر لے وہ اپنے رکیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا عبداللہ ابن زبیر تمہارا متاظر ہے مختار اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دھنوں مل جاؤ تو یزید کو قلعہ کاما کر سکتے ہو جناب مختار ان قریب آپ اس کی زیانت کا شرف پائیں گے جو ہے عابد عبادت گزار دشمن کفار مجاور خانہ یار خادمِ امتِ ہوشیار خسمِ یزیدِ ناپگار نواسِ یارِ غار فرزندِ صحابیِ کبار خلیفہِ ناو مکان ناو افکار خلیفت اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں اہل بیتِ خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ ہاں بالکل ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں موسیقی موسیقی اہلن و سہلن مختار کس بات پر حضر مختار مسخرا بازی ہے کیا فرمائے یہ مزحقہ خیز ہے مسخرا بازی ہے کونسی چیز مسخرا بازی ہے یہی چال چلنج جو آپ نے شروع کر دیا ہے یہ یمن ہے یا مکہ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلمان نبی یہ تخت سلمان پر ایک تانہ ہے کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں 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 مختار نہیں نبوت اٹکنے وارا لقمہ ہے مجھے مار دے گی ہمارا مزاز شبیہ نبوت پر زیادہ ساتھ گار ہے انبیاء کی نالائن میں پاؤں ڈالنا محض ہی محاقت ہے رسول اللہ خلیفت اللہ ہم اسی خلیفت اللہ ہی پر قانے ہیں خلیفت اللہ ہونے کے لیے تن سارے موجزات کی ضرورت نہیں ایسے نہیں مختار نہیں ہم نے تو تمہارے اوصاف میں سن رکھا تھا کہ تم سیاستدان ہو تو پھر کہا گیا ایک عام انپڑ انسان کی طرح بات کر رہے ہو اگر ہمارے موجزات کی حکمت جانتے تو انہیں بس خرا نہ کہتے جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارا دین اعتدال اور سادگی کا دین ہے اس کی بہترین مثال خانہ قابع تم نے علی اور اس کے چہانے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کہ میں علی کے مسلک سے رکھتا ہوں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ بو تراب کے ساتھ سپودے خاک ہو گئی علی کے سر کو لوگوں کے صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے حسین کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو بنو مئیہ سالوں سے اپنے جلال و جبروس سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں سبز محل کی شان و شوقت مسجد آزم سب سے بڑی مثال ہے ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا مو کھلا رہ جائے تو پھر کیوں نہ ہم مکہ کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں تو پھر آپ کو بھی دین کی فکر نہیں ہے تو پھر آلِ زبیر اور آلِ مئیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسے سوچ رکھتے ہیں پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں مجھے 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 صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے یزید یزید شراب پیتا ہے یزید جوا کھیلتا ہے یزید لہو لاب کرتا ہے یزید کتوں سے کھیلتا ہے بندروں سے کھیلتا ہے یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ایسے امیر المومنین کا خون مباہ ہے امیر المومنین کو جھوٹ اور ریاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے مگر بحث بھرائے بحث مت کرو مقتار کپنی شریعت جانتے ہوں اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوخ سکتا ہوں بہت خوب شباش تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے تو وہ مسلیت آمی جھوٹ اور ریاکاری جو دین کی حفاظت کیلئے ہو وہ شرعن جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے آہ مقتار یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک حدف سے روک رہی ہے تم یزید کے مخالف ہو میں بھی ہوں تم یزید کے خون کے پیاسے ہو میں بھی ہوں تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو میں بھی لینا چاہتا ہوں بیت کر کے بحث ختم کرو ایک شرط ہے شرط کونسی شرط عراق عرب تو پھر مختار کا مسئلہ ہمیں حسین نہیں ہے حسین کا انتقام ایک بہانہ ہے عراق کے حکومت تک پہنچنے کے لیے تمہاری ہوشیاری واقعہ لا جواب مختار حسین تو یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا یزید نے حسین کو مار کے ہم آقت کی ہے بے شک وہ اس بات سے غافل تھا کہ حسین سے کئی زیادہ حسین کا قون خطرناک ہے تم نے اچھا ڈورہ ڈالا ہے مختار بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم سے نہ ٹکرانا تم تو جانتے ہی ہو کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں اور دو تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں چاہے مختار جیسے لوگ میری مدد کریں چاہے نہ کریں جو اور ہاں مختار خبردار ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں اگر لوگوں کا اپنی بیعت کی دعوت دوگے تو میرے حریف کہلاؤگے میری بات سمجھ لے ہو مختار میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں تم نے ذرا سی غلطی کی تو فوراں مار دی جاؤگے تخلیہ موسیقی 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 آپ لوگ کہاں کے رہنے والے بھائیو میرا آق ہے عرب عراق میں کہاں با سرا یہ تم ہوں ابو عصاف ہاں اور آپ میں ہانی ابن جببہ وعدائی ہوں کوفے کا رہنے والا مرحبا بہادر واقعاً تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا کوفہ کی کیا خبر ہے ایک ناگہانی آفت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیا ہے سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر میں جو اس کی ہڈیوں تک سرائیت کر گیا ہے اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا پیر کاٹ دیں ابن مرجانہ کی ناگہانی آفت میں ہوں ایک زہمت دوں گا تمہیں ہانی سر آنکھوں پہ کوفہ کب جا رہے ہیں یمن کے کافلے کی انتظار میں ہوں خدا نے چاہا تو بہت جد کوفے کی طرف نکلوں گا میرے گھر واروں سے کہنا میں خانے کعبہ کے جوار میں ہوں موسیقا 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 دیر کر دی تم نے قاسد دو تین دن تاخیر کیسے ہو گئی حضرت خلیفہ سوگوار تھے مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے بلا دور رہے کس بات سے سوگوار تھے ایک گمشدہ حمدہم کی یاد میں سوگوار تھے مرنے والا کون تھا ابو قیس ابو قیس ان کا بندر جی امیر ابو قیس بندر نہیں تھا ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا ابو قیس ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا بہت غم انگیز خبر ہے ایسا کیا ہوا کہ مرہوم ابو قیس خدا کے رحمتوں سے جا ملے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا کرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانتکار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے مشکوک مل گیا اس نے اقارے جرم کیا چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی مجھے بائید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا یا ممکن ہی ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مارہوم ابو قیس نیچے تشریف نے آیا چھپ کرو مشکوک لوگوں کے ناکن کھینچے جائیں تو ضرور مو کھولیں گے بہرحال خدا وند عالم اس غم کے داق پر خلیفت المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو سبر اینایت عطا فرمائے بن حریص جی امیر خلیفہ کے داق دار قاسد کی یوں پذیرائی کرو کہ وہ اس عظیم مسئبت کی تکلیف اور سفر کے تھکاوٹ کو بھول جائے اور قاسد جاؤ آج اور کل خوب آرام کرو پرسو آ جانا اور خلیفہ کے لیے میرا جواب لے جانا جی امیر چھپ کرو ذرا مو بند کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا لکھ بھیجا ہے اس نے ابن زبیر نے حجاز میں ہنگام آرائی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے ہم آپ سے زیادہ لائک کسی کو نہیں سمجھتے جو حال زبیر کے فتنے کو قتم کر سکے بنا سوچے حجاز کی طرف لشکر کشی کرو تمہیں پورا اختیار ہے کہ اہل حجاز کی ایڑ سے ایڑ بجا دو اور زبیر کے بیٹے کا سر ہمارے لئے بھیجوا دو امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اجازت ہے امیر کیا ہوا پھر خلیفہ کا کوئی پیغام آئے نہیں کہ تم بو سونگتے ہوئے چلے آئے آخر ہم سے کیا چاہتے ہو عمر خدا اور رسول کی قسم اگر میری مہور کی کوئی احمد ہوتی تو رے کی امیر کا حکم تمہارے لئے مہور کر دیتا اور کسی ہڈی کے ٹکڑے کی طرح تمہارے آگے پھینک دیتا جانا چاہتے ہو کہ خلیفہ نے کیا لکھا ہے پڑھ لو رے کی حکومت کا حکم نہیں ہے مگر تمہیں رے سے ایک قدم نزدیک ضرور کر سکتا ہے میں مکہ پر لشکر کشی نہیں کر سکتا تم کر سکتے ہو تو بسم اللہ تم خود خلیفہ سے بات کر لو میری مانو تو اس دفعہ بھرپور سودا کرنا عمر خلیفہ کے وعدے یعنی پکواس حکومت تیرے ہوا ہوا عمر سعید گدھا میں خان کعبہ پہ حملہ کر کے اپنے باپ کی قبر پر دھوکوں کیا بات ہے زبیر کے بیٹوں میں مصب نظر نہیں آرہا بنظر جعفر تو پھر مصب کہا ہے مصب کو مقتار سے ملنا پسند نہیں تھا اس نے معافی مانگی ہے نہ آنے پر حق بنتا ہے حق بنتا ہے اس شخص کا غرور برداشت کے قابل نہیں ہے جب اس نے بیعت نہیں کی تو اسے احساس لینے کا موقع کیوں دیا میں اور منظر اسے مارنے کے لیے تیار تھے نہیں نہیں جعفر مختار کو مارنا فلحال ہماری نئی حکومت کے حق میں ٹھیک نہیں ہے وہ عراق عرب اور اجازتائر کے بان و فوشیوں میں سے ہے سمجھ رہے ہو میری بات جب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سے ہاتھ ملاتے رہیں گے ہاں ہاں فقط فقط اتنا یاد رکھنا کہ مختار بلا وجہ حجاز نہیں آیا ہے کوئی دلیل تو ہے اور اور جان لو کہ مختار آل زبیر کے لیے یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو پھر پھر ہر لمحے اسے نظروں میں رکھو ہاں ہاں اس کے گرد ایک نادید اجال بشاہ دو اس کی تمام معمود و رفت کو نظر میں رکھنا تمام تل ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حجاز میں کون کون اس کا عامی ہے ہاں خوب بہت خوب تازہ خبریں کیا ہیں یزید دیب نے مر جانا کو حجاز کے طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا ہے ہاں 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 کیا بے تکی سوچ ہے اینماک یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا خانہ کعبوں کو بھی فتح کر سکتا ہے ہاں 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 آ جائے ہاں ابن مرجانہ ذرا حجاز کی طرف آ جائے تاکہ اسے دکھائیں کہ آل زبیر اور آل علی علی میں کیا فرق ہے موسیقی 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 سقفی لوگ زیادہ تر طائف میں رہتے تھے مختار جب آل زبیر سے موافقت نہ کر سکا تو اپنی والدہ کے پاس طائف گیا مگر آل زبیر کا نا دکھنے والا جال کسی مکڑی کے جال کی مانند مختار گیرد گیرد پھیلا رہا اور اسے ہر طرح کے کام سے روکے رکھا تاریخ کی گواہی کے مطابق یہاں تک کہ مختار کی اپنے دوستوں سے راتوں کی ملاقاتی بھی آل زبیر کی نظروں کے حسار مرے موسیقی کہاں گم ہو مختار طائف میں دنیا کی سب سے پیاری ماں دمہ والعظم کے پاس سالوں دور رہنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی ماں کی آگوش میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا طائف میں آپ کی موجودگی نے میرے رنج و سفر کو کم کیا ہے خدا آپ کے سائے کو آپ کے بیچین بیٹے کے سر سے نہ اٹھائے تم بھی بالکل اپنی مہروم باپ کی طرح ہو تمہاری جان تلوار اور گھوڑے سے جھڑی ہوئی ہے وہ جب بھی کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ وصیت کرتے تھے کہ دنما میں نے اپنا مال تمہیں بخشا مگر اپنی جان اور آبرو اپنے بیٹے مختار کو بخشی میرا گھوڑا اور تلوار سا مال کر رکھنا یہاں تک کہ مختار بالک ہو جائے اسے کہنا کہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ گیرہ قدر مراز نہیں تھی وہ مجھ سے زیادہ اپنی تلوار کے عاشق تھے میں نے بھی اسی گرہ قدر مراز کے سہارے بہت عزت کمائی ہے مگر فلحال زبیر کے منوس پیٹے نے اپنی چالا کیوں سے میری تلوار کو روکا ہوا ہے ماں میں ہزاروں امیدوں اور عارضوں کے سائے میں حجاز کا راہی اس لئے نہیں ہوا ہوں کہ زبیریوں کے نام رہی حسار میں رہوں تم راستوں سے انجان اور نا آشنا نہیں ہو میرے بیٹے تم اس نام رہی حسار کو ضرور توڑو گے زبیر کے بیٹے نے چلاکی سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے ہیں بہت خوب تم بھی رندی کر کے دکھاؤں مگر کیسے ماں وہ خون حسین کو اپنی حکومت کی قیمت بنائے بیٹھا ہے حجاز کے لوگ اس کے بڑے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں اسے کیسے رسوا کروں تمہیں کشادر روئی سے بیشانہ ہوگا تم نے اچھا نہیں کیا زبیر پور سے بیعت کے لیے حکومت ایرہ کی شرط رکھے خون حسین کا انتخام اس لیے لے رہے ہو یہ ایرہ کی حاکم بن جاؤ خدا گواہ ہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے تو پھر کیوں اسے بیعت کی شرط بنا دیا ماں مجھے یقین ہے کہ اگر حالی زبیر کو اقتدار مل گیا تو یہ لوگ خون حسین کی داستان کو بھلا دیں گے اور فرزند رسول کے قاتلوں کو بخش دیں گے میں نے بیعت کی شرط حکومت ایرہ کی اس لیے رکھی ہے تھا کہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا ماں آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رندی کرو ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا ہمیں مزید سوچنا پڑے گا بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر نے زبیر سے بیعت کرنے کی شرط ایرہ کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی ولدی ہوگی تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا تم الٹے قتموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا لشکرِ یزید میں مسلم ابن عقبہ کی سپاہ سالاری مدینت النبی پر ملا کیا تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحابِ رسول وہ یہاں تک کہ مزارِ رسول اور قرآن بھی ان کے قتموں کی زد میں آگئے مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا اور لشکرِ یزید اس کے بعد حسین بن نمیرِ سکونی کی سپاہ سالاری میں مکہ کے طرف چل پڑا اے بیت اللہ کے ظاہرین اے دلوں کے قبلے کے ظاہرین اے کافلہِ عشق کے عمرہ کرنے والوں اس غاصِ خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے یزیدِ بطکار نے آج مزارِ رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہِ قابہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھے شام کے لشکر نے مدینہِ النبی پر آیتِ وحی کے نزول کے شہر پر اس شہر پر جس میں رسولِ خاتم کی آرامگاہ ہے حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیئے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے یہ خون کا پیاسہ لشکر مدینہِ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہِ مکہ پر چل پڑا ہے جو با خدا قسم اب رہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا خدا کعبے کا محافظ ہے اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اے حاجیوں کعبے کا تواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے کیونکہ آج انتہان کا دن ہے آج رمی جمرا رمی یزید اور رمی سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے اور جان لیجے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے تمہارا بھاگی چاہ آباد رہے ہممم کیا غزب کہ مزیدار ہنگور ہیں جانے کس دل سے تم نے تایف میں بیلچا چلایا ہے تایف کے زمین ح Gentle除g excav ہے بنمتی اس بڑھی ام سارا کا باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچا چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا میں نے تو پورے تائف میں مختار کی باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں واہ بھئی وہوا انگور نہیں موٹی ہیں اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن مطی میرے لئے تو اس تائف کے باغیچے کا ہر ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے نہیں نارے تیرے اچھا ہوتا میرا تو پیٹ بھر گیا خدا کا شکر ہے کہ اب تک کچھ غیرت باقی ہے تمہارے پاس بے شک تمہارے فیصلہ حیرت انگیز ہیں کھاؤ کھاؤ بن مطیب تمہارے لئے خوشگوار ہے عجب خونی دل ہے باغبان کا میں حجاز اس لئے نہیں آیا تھا کہ تائف میں قید ہو جاؤں اور انگور کے باغی چابات کر کے میٹھے انگور اگاؤں تم میری حالت سے واقف ہو دوست تو پھر باغ کے انگوروں کی تعریف کر کے اس طرح میرا مزاق پتھ اڑاؤں تمہارا اپنا قصور ہے میرے بھائی جو پتھر تم نے اگلے کے سامنے پھیکا تھا تمہیں یہ توقع تھی کہ وہ تمہیں پذیرائی کر کے حلوہ کھلائے گا خدا اس کے ماباپ کو بخشے کہ اس نے تمہاری گردن نہیں اڑائی تم بے فکر رہو اگر وہ مجھے مار سکتا تو کبھی نہیں چھوڑتا معاف کیجی ابو عساق وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا تھا تم اس کے ساتھی ہو اس کی دلیل تم زیادہ سمجھ سکتے ہو میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کا خوف کیا اور تمہیں چھوڑ دیا خدا نہیں کونسا خدا وہ خدا جو قادر مطال ہے یا وہ خدا جس پر خلیفہ بیچا ہوا ہے میں سالوں سے تمہارا دوست ہوں مختار مگر کبھی بھی اتنا تنگ نظر نہیں پایا تھا تمہیں یہ زندان کا توفہ ہے جو غلط ہی سوچتے رہتے ہو یہ سیاست کا توفہ ہے دوست میں نے سیاست میں یہ سیکھا ہے کہ صاحبان اقتدار اپنے کرسی کے علاوہ کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں یہ سیاست ہمیں کیوں ایسا سبق نہیں دیتی آخر کار ہم بھی ایک طویل مدد سے سیاست میں جگڑے ہوئے ہیں مختار تم ابن زبیر کے بارے میں غلط فہمی اور نائنصافی سے کام لے رہے ہو اسے یزید سے ملانا محض نائنصافی ہے خدا کی قسم اس کا کتہ بھی سیکڑو یزیدوں سے بہتر ہے تم اور ابن زبیر ایک ہی دشمن رکھتے ہو حیف نہیں ہے کہ تم لوگوں کے تعلقات خراب رہیں تم دونوں کا اتحاد یزید کا اثر نیچہ کر سکتا ہے تم اپنے دوست سے ملنے نہیں آئے ہو دلالی کے لیے آئے ہو سنو میرے دوست تم ایک اچھے سیاستدان ہو تمہارے سر پر ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی اور تمہیں یہ حکم ہے کہ مختار اور ابن زبیر کی دوستی کرواؤ تو کرواؤ تمہاری دلیل بھی قانے کرنے والی تھی مگر میں فقط ایک شرط پر اپنے زبیر کی بیعت کروں گا حکومت اعراق عرب میرے حصے میں آنی چاہیے مجھے یقین آگیا کہ صاحبان اقتدار کا خدا ان کی کرسی ہوتی ہے مجھے چلنے کی اجازت دیتے ہو کہاں اتنے جلدی یقیناً تم جانتے ہوگے کہ یزید نے شام کے لشکر کو حجاز کی طرف روانہ کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے کہ خدا و دین اور کعبے کی دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو کر جہاد کروں تم کیا کروگے میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس باغیچے میں ایک بڑی سی امارت کھڑی کروں اور ایک فوارہ بہت خوبصورت سا ایک پنجرہ ہے اس کونے میں اور ایک استبل اس طرف اپنے اہل و ایال کو طائف لے آؤں گا اور اپنے زندگی گزار دوں گا ہمارے بھائی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پرندوں کو چارہ ڈالے نیا عدہ مبارک ہے مختار ویسے کچھ برا نہیں کہ چند بوری عورتوں کو بھی کھٹا کرو اور طائف کے حرم سرک کے خلیفہ بن جاؤ تم نے تو انتہا کر دی ہے مجھے پتہ ہے تمہارا دل تمہاری تلوار کی آواز سننے کیلئے بیچین ہے جو کچھ تم چاہتے ہو ابن زبیر بہت جلد پورا کر سکتا ہے چلو مکہ چلو اور بیعت کر کے یزید سے لڑو ٹھیک ہے حکومت عراق کی شرط تمہاری ساری زندگی کا عجر ضائع کر دے گی حکومت عراق کی شرط تمہاری ساری زندگی کا عجر ضائع کر دے گی موسیقی ہماری آنکھیں روشن ہوئیں کیا بات ہے تائف کے بغیچے میں دل نہیں رکھتا تمہارا عمرے کے لیے آئے ہو یا خمرے کے لیے عجیب جانور ہوتوں میں ابن سہل یہ خمرہ سے کیا مراد ہے میں نے سنائے کہ اس سال تمہارے تائف کی فصلیں بہت منافع بخش رہی تو میں سمجھا کہ سرکہ بنانے کے لیے خمرہ یعنی مٹکہ خریدنے مکہ آئے ہو آج کر سرکے کی تجارت بہت پرونک ہے خاص طور پر وہ سرکہ جو مختار نے بنایا تمہاری بقوات سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ابن سہل اگر قاسد ہو تو پیغام سناؤ ورنہ نماز میں خلل پیدا مت کرو کونسا خاسد کونسا پیغام کیا سقفی شیر کو توافع کعبہ میں مصروف دیکھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے ایک بات تو بتاؤ مختار دین و ایمان برقرار ہے میرے کان کھلے ہیں میرے دین و ایمان کا نہیں معلوم اور خدا ارحم الراحمین ہے اس بات کے منکر پر لانت خداوند عالم رحمان و رحیم ضرور ہے اگر بندہ نہ اہل نہ ہو اگر خداوند نے یزید اور یزیدیوں پر رحم کر لیا تو کم از کم میں تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کی اطاعت کی زنجیت توڑ دوں گا تم نے سنا مدینت نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا شہر رسالت کی اس قدر پر حرمتی کی گئی ہے کہ سالوں سال تک مسلمانوں کا سر شرم سے چھکا رہے گا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل یہ خبر سن کر بھی نہ روئے اور اپنے دین اور مسلمانوں کی حصت کی غم سے بے فکر ہو کے کھیتی باڑی اور تجارت میں مصوف رہے ایف کہ تم مرجد الحرام میں کھڑے ہو ونڈا اس بتمیزی کے جرم میں تمہارے دانت توڑ دیتا یہ جملے مجھے سنا رہے ہو جاؤ یہ باتیں اپنے اس نئے بادشاہ اور محافظ دین سے کہو جسے مسلمانوں کی ناموز کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اگر اقتدار اور ریاست کے نشین ایبن زبیر کو اندھانا کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی ایبن زبیر کیا کر سکتا ہے جب مسلمانوں کے لڑا کو بہادروں فوریوں شیروں نے اپنے کونے پکڑ لیے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے مثال کا طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے کیوں اس سے ہاتھ نہیں ملاتے تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دی گیا تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس میں پچھلے سال بیعت کرنے گیا تھا تمہارے آقا نے میری بیعت قبول نہیں کی اتنی ساری شرائط کے ساتھ بیعت کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا بیعت اور حکومت عراق کے مجھے ارے مسلمان تمہارے دین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے گا ہاں میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں یا حکومت عراق یا بیعت کا قصہ ختم اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناو میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے خدا کی پنا ہے تمہارے سر پھر پن اور اکڑپن سے مختار میں نے سنا تو تھا کہ سر پھرہ اور پاگل مگر یقین نہیں تھا ہاں سر پھرہ انتہائی پاگل اور زدی اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر جکے ہوتے اب مضاعمت مت کرنا تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں میری سالی سے قبول ہے کیا کروانے کے لیے تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے اگر وہ تمہاری شرط مزدور کر لے تو کیا میدان میں آوگے اے ابن سہل میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے مجھے سالس نہیں چاہیے زامن چاہیے ایک مہرشدہ لکھا ہوا حکم چاہیے و سلام قبول آج رات کہاں ہوگے اپنی بہن کے گھر چلد ہی تیرا دوں گا شاید آجیل آتھوں ملی شرط لکھالو اپنی بہن سے سکتاہ ہے اپنی بہتاہ ہے اپنی بہتاہ ہے اپنی بہتاہ ہے موسیقی ظاہراں تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے کتنی کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیریہ آیا مشیط الہی نے یہی چاہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رہن کھائیں اور ایک ہی مہور کے گرد گھومیں مختار یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اچھ نیچ نہیں ہے جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے ہامنے سامنے اور برابر رہیں گے بسم اللہ بہتر رہے گا بہتر رہے گا کہ سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متحر کرسی کو نجس کر دے حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رکھ جائے تمہارا عوضر قابل قبول نہیں مختار تم جب قابل کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پراشو ہوتا ہے سر چکراتا ہے کیا خدا کی لانت ہو شیطان پر کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھومانے والی چیز کے مخالف ہوں اجازت چاہتا ہوں تم جیت گئے مختار میں کیا جیت گیا شیخ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں کسی کو فلسفے سے کسی کو شریعت آمیز باتوں سے کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھومانے سے تم کسی بھی جال میں نہ پھچ سکے مختار جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا حکومت عراق عرب یزید علیہ لانہوں سے جیت جانے کی شرط پر تمہاری ہوگی حکومت عراق کے علاوہ بھی دو اور شرطیں ہیں میری وہ شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی خطرہ ہمارے سر پر منلہ رہے مختار بہتر ہے کہ ہم مزاق ختم کرتے ہیں پھن سال چیہ بھی جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو عیسیٰ کی دو شرطیں بھی اضافہ کر دو بہتر امیر موسیقی 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 موسیقی